دیکھیں جو بجلی کا بہران ہے ایسا سنگین بہران پچھلے تیس سال میں نہیں دکھا جیے ایک تو یہ کہ بجلی فیس کی وصولی میں زبردستی کی جا رہی ہے اور زبردستی جو ایگریمنٹ سے وہ ریوائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بجلی کہیں ہے ہی نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تقریباً اس مقدس ایام میں سہری کے وقت اور افتیار کے وقت پابندی سے بجلی متوادر مہیا کی جانی چاہیے تھی لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے جبکہ ایسی کوئی مشکلات ہمیں باہر کہیں دیکھنے میں نہیں آتی محض چند کشتیوں پر چراغہ کرنے سے معاملے حل نہیں ہوتے اطراف اکناف میں بجلی کا بہران ہے تو چاہیے یہ کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو افسران ہوتے تھے موقع بجلی کے وہ اگدم ہی جب بھی یہ کوئی مسئلہ مسئلہ بارا جاتا تھا تو اگدم وہ اس کی طرف توجہ کرتے وہ تدار کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن آج تو بالکل ایک لا تعلقی کا معاملہ ہے ہر ایک جیسے جو افسران ہیں وہ اس سے لا تعلق ہیں تو یہ اس چیز کی نفی کرتا ہے جو ایک نارمالسی کی اور جو کشالی کی جو باتیں کی جا رہی ہیں جب بجلی ہی نہیں ہے اور پینے کے پانی کی جب مشکلات ہیں تو اس جو نارمالسی کی بات کی جا رہی ہے ترکی کی بات کی جا رہی ہے اور کشال کشمیر کی بات کی جا رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور سنگین مسئلہ ہوا ہے کہ یہ بجلی میں جو انہوں نے جو آپ پاشی کے لئے کٹو دی کی ہوئے دو گھنٹے کے لئے آپ پاشی کے جو بھی ہمارے جو جو وسائل ہیں دو گھنٹے کے لئے بجلی مرا فرام کی جاتی ہے تو اسے کیا ہوگا کہ صرف ایک حصے کو پانی فرام کیا جا گیا جبکہ باقی حصہ جو دور ہو جو بھی جہاں پانی بجلی کی فرامی کی صورت میں جہاں پانی محصر ہوتا ہے آپ پاشی کے لئے وہ محصر نہیں ہوگا اور لوگوں کو آنے والے دلوں میں اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑی گا جسے ہماری زراعت بھی متحصر ہوگی تو اگر بروقت اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو آگے سنگین مسائل ہو سکتے ہیں نہیں کہ اس اس لیول پر جو کہ عام لوگوں جو سارفین ہیں ان پر مشکلات ہوں گی بلکہ ہماری زراعت کو بھی ایک پڑی چلینج سامنا ہوگا موسیقی